مسلا کے علا حضر رحب قائم روح سبق اللہ علیہ وزیم وبرلغنا رسول ہنبی علمیل کریم ونحن علی ذالک علمیل شاہدین وشاہدین و الحمدلہ اللہ رب العالمین غوثِ آزم بمن بے سرو ساما مددے قبلہِ دی مددے کعبہِ ایمان مددے انتظارِ کرمِ تثمنِ عائلی را اے خداجویو خدابینو خدادا مددے میں کیا حضور غوث پاک کی اپنے الفاظ میں بیان کروں جو آلہ حضرت نے مانتا بیان کی وہ سنیں پہلے دروسی پڑھ لیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وَحَا كَامَل اَبَائِ خَوْتِ صُلح بَائِ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہر دم آنا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا سر بھانا کیا کوئی جانے یہ ہے کیسا تیرا علیہ ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا علیہ ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے یہ ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے یہ ہے کیسا تیرا علیہ ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا شیخ احمد بتاہی جو فرماتے ہیں کہ میں لبنام میں عاظر تھا اور پہاڑوں پر زیارت کیلئے سالحین کی زیارت کیلئے میں گیا تو وہاں پر ایک شیخ جبلی تھے ان کو اسی لیے کہا جاتا تھا کہ وہ پہاڑ پر ایک لمبا عرصہ ان کو ہو گیا تھا پہاڑ پر وہتے ہوئے تو انہوں نے فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کچھ یہاں پر عجائباد میں سے کچھ دیکھا انہوں نے کہا ہاں میں نے فلاں سن میں ایک دن دیکھا کہ اہلِ جبنجو ہیں وہ جوگ تر جوگ آ رہے ہیں اور ایراک کی طرف اڑے چلے جا رہے ہیں میں نے اپنے صاحب سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں کہ ہم کو حکم ہوا ہے خضر اے سلام میں حکم دیا ہے کہ ہم بارگاہ میں حاضر ہوں کتب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو وہاں گئے تو انہوں نے عرض کی کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں کہ ساتھ میں چلو جب وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ اکابر اولیاء اکران وہاں پر حاضر ہیں اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں خدمت میں عرض کر رہے ہیں اور خدمت گزار ہیں پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بہت عدب سے پیش آ رہے ہیں تو یہاں پر پھر وہاں سے انہوں نے حاضری دی اور حاضری دیکھ وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے تمہارا یہ عدب نہیں دیکھا کہا کہ یہ ہمیں حکم ہوا ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اور کیوں نہ ہو کیونکہ انہوں نے یہ فرمایا ہے قدمی حاضی ہی کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے سبحان اللہ اور جب آپ نے یہ حکم فرمایا تو تمام اولیاء اللہ نے جو حاضر تھے اور جو حاضر نہیں تھے اور جو پہلے تھے وہ ارواح کے ساتھ میں اور جو زندہ تھے وہ اپنے جسموں کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے اپنے سروں کو جھکا دیا سبحان اللہ اور جنہوں نے نہیں جھکایا جس نے نہیں جھکایا ایک اجمی تھا تو اس نے نہیں جھکایا تو اس کی ذراعات سل کر دی جائے آلہ اب اسی کو فرما رہے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا تیرا اور یہاں ملتے ہیں آکھیں وہ ہے تلوہ تیرا کیا دبے جس پہ ہمایت کا ہو پن جا تیرا کیا دبے جس پہ ہمایت کا ہو پن جا تیرا شخص تو خطر میں لاتا نہیں گتا تیرا اور خب خب حضور غوثِ پا فرماتے ہیں جنہوں نے ان کا دامن تان لیا اور ان کی تعلیمات پر جو فرمایا اور شریعت پر کامزن ہیں ان کے لئے فرمایا مريدی لا تخف سبحان اللہ مريدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتاً لرت المنالی ومريدی لا تخف واشن فانی عظوم قاتل اندال قتال سبحان اللہ سبحان اللہ مريدی لا تخف اللہ مريدی لا تخف سبحان اللہ سبحان اللہ مريدی لا تخف مريدی لا تخف مردی لا تخف مردی لا تخف مردی لا تخف مردی لا تخف پھر اب اس وقت حضور غوثِ پاک جو ہیں آپ کی جوانی کا عالم ہے آپ نے فرمایا تو جا تو وہاں جائے گا تجارت کرے گا ہزار دینار کمائے گا اور صحیح سلام اللہ پر سائے گا سبحان اللہ وہ گیا وہاں پر اس نے ہزار دینار کمائے اور ضرورت کے سبح سکایا میں گیا اور وہاں پر وہ ہزار دینار کی تھیلی وہاں بھول گیا دیرے پر گیا اس کو دیکھا اس نے خواب دے کہ لٹیرے آئے اور لٹیرے نے نوٹا اور اس کو بھی قتل کر دیا گھمرا کر اٹھا پھر وہاں گیا تو وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس کی وہ تھیلی یہ تھی صحیح سلامت تھی واقعہ ایسا ہوا تھا اب وہاں آیا تو اپنے سوچا کہ ام میں کس کے پاس جاؤں شیف حبان دباس کی بارگاہ میں جاؤں وہ بزرگ ہیں یا پھر سیدنا شیخ عبدالقادی جیرانی کی بارگاہ میں جاؤں بازار میں جب ملا تو شیخ حمام ملے اور انہوں نے فرمایا کہ جا تو ہوتے سیدنا شیخ عبدالقادی جیرانی کی بارگاہ میں جاؤں اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تیرے لئے ستر مرتبہ دعا کی تو جو تیرے ساتھ میں واقعہ پیچھ ہونے والا تھا وہ خواب میں بدل گیا سبحان اللہ اسی کو فرماتے ہیں حضور غوث پاک کہ میں قضا کو حال دیتا ہوں تو قضا جو ہے ایک قضا مبرم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل حکم ہے تل نہیں سکتا اسے کوئی ڈال نہیں سکتا اور ایک قضا شبیب مبرم ہے اور ایک قضا معلق ہے تو یہ شبیب جو مبرم ہے یہ جو ہے اللہ میں اس کا ذکر نہیں لیکن علمِ الٰہی میں وہ شبیب مبرم ہے اس پر اولیاء اللہ کو اطلاع کر دی جاتی ہے اور وہ اس پر مقتلع ہوتے ہیں سبحان اللہ اسی کو آپ نے دال دیا آلہ آلہ حبت فرماتے ہیں تو حسینی 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 کیوں نام حیدی ہو اے خیزر مجمع وحرن چشمان تیریا قسمے دے دے تک اے پیدا موسیقی مصطفی کے تنبیسا ایک آسا یا دیکھا مصطفی کے تنبیسا ایک آسا یا دیکھا جس نے دیکھا میری جانچل فریز زبا تے را جس نے دیکھا میری جانچل فریز زبا تے را مصطفی کے تنبیسا ایک آسا یا دیکھا مصطفی کے تنبیسا ایک آسا یا دیکھا جس نے دیکھا میری جانچل فریز زبا تے را ابن زہرا او مبارک او عرم سے قدرہ مصطفی کے تنبیسا ایک آسا یا دیکھا باہ تے را کیوں نہ قاسم ہو کہ تو اب میں عبر قاسم ہے کیوں نہ قادر ہو کہ مقتار ہے باہ تے را بہر و برہ شہر و قرآن شہر و خزم دست و چھبن کون سے چک پہ پہنچتا نہیں دعویٰ تیرا شیخ بتا ہی فرماتے ہیں کہ میں خدمت میں اور ان سے کئی بار سنا گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر تھا کہ چار لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے میں نے ان کو دیکھا کھڑے نورانی چہرے تھے حضور غوث پاک نے کرنایا وہ جب جانے لگے کہ جاؤ اور ان سے کچھ سوال کرو ان سے پوچھو کچھ مانگلے دعا کرا لے وہ گئے اور ان سے عرض کی دعا کے لیے تو انہوں نے فرمایا تمہیں خوشکبری ہو تم کس کے خادم ہو ان کے خادم ہو جن تھا بہر و بر اور تمام خوش زمین درزمین سخز زمین اور پہاڑوں پر ہر جگہ ان کا سکتہ چلتا ہے سبحان اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نیک ہو بندہ یا بندہ جو ہو وہ شقی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سبب سے ان پر رحمت کرتا ہے ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے بہر و بر شہر و قرآن سہل و حضن دکت و چمن کونسی چک پہ پہنچدہ نہیں دعویٰ تیرا اب فرماتے ہیں آلہ حضرت جان تو جاتے ہی جائے ہی قیامت یہ ہے کہ یہاں حل میں پیٹھے را ہے مزارہ تیرا اب فرماتے ہیں تجھ سے در سبحان اللہ در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے پور کا دورات ہے تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت بھی گردن میں بھی ہے دور کا دورات ہے آگے فرماتے ہیں جن میں جنہوں نے یہ دورا اپنے گردنوں میں ڈال لیا ہے ان کی غلامی کا پٹا جن کے گردن میں ڈلا ہوا ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے مرید تو قبرہ مت وم مت اگر تو جید نہ ہو تو نہ ہو سیدے جیدے ہر دہر ہے مولا تیران کہ تُو اگر کمال والا نہیں میں تو ہر دور کا ہر دہر کا کمال والا سبحان اللہ سبحان اللہ کلامِ عالی حضرت حضور قائدِ ملت شہدادِ عبادِ شریعہ حیدادِ غرصِ عظم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میں نے جہنم کے خازن سے پوچھا اور مجھے دفتر پیش کیا گیا ایسا لمبا دفتر کے تاحدِ نگاہ اس کی لمبائی میں نے پوچھا کیا اس میں میرے کسی مرید کا میرے ساہد کا نام ہے اور انہیں کہا کہ آپ کے کسی مرید کا اس میں نام ہے سبحان اللہ میرے بگدہ ایند میں تھی ہوتو دیتا رہو پیدا دیتا ہند میں ہی درم کو دیتا درم پیدا دیتا پر صحیح چور صحیح مجھ ریمونا کا را صحیح اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو قریمہ تیرے آن مجھ کو رسوہ بھی اگر کو ہی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ کہ وہ کہ وہی نہ وہ رضا دے رسوہ تیرا اے رضا یوں نبی لکتو نہیں جائی اگر تو نہ ہو سید دے ریم دے حلق لیے موڈا دے را سبحاندہ آرے رسالت سبحاندہ کلام حضان الحل زندہ را آلہ حضرت آلہ بے ٹھیک 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 ٹ ٹھیک 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 � شمع بزمی لیدایت لیلا شر یار ایرم تاج داری حرم نوہ بار شفا لیلا کو سدا جسوہانی گاڑی شمکا اے پاکا چاند اس دل افرو دل سا پیدا میرے مادا میرے استاظ ماں باپ بھائی پہن ایرم تاج داری حرم اشنا پیدا ایرم تاج داری حرم ایک میرا ہی رحمت لے دعوان نہیں شاہ کی ساری امت پیدا کو سدا آشر محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پیدا کو سدا مجھ سے خدمات کے مجھ سے خدمات کے خود سی کر ہے ہا رضا مصطفیٰ جانی رحمت بھیجا کو سدا جانشین رضا شاہ آکھتر رضا پکڑے اہدے سونن شاہ آکھتر رضا اے میری دلدہ جی شاہ آکھتر رضا ان کا سایا سرو پر رہے جانشین رضا جانشین رضا جانشین رضا ان کا سایا جانشین رضا 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 وطوفیدنا بها جمیل حاجات وطوفیدنا بها من جنع سیاد وطرفعانا بها انتا عادت درجات وطبندغونا بها اقصر غایات من الخیلات تلعیات باب المادنی تعالی کولیشن سبحان رفی اللہ علیہ وسلم جنیا سے چلے جائیں سب مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ سبحان رفی اللہ علیہ وسلم گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں ان کو معاف فرمائیں اور ہم سب کی روحانی جسمانیوں اللہ تعالیٰ جماریوں کو دور فرمائیں تطلیف عقاب فرمائیں ہمیں سب کی جائز مرانوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں ہم جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرمائیں اولاد اللہ تبارک اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائیں کہ ہم سب کو مسلکی علی حضرت فرمسلک قائم لکھے اور اسمان بھائی کی والدین کی اولاد اللہ تبارک اللہ محفظ فرمائیں وصل اللہ اللہ خیر